باقبان ہوئی ہم دیکھ رہے تھے لاش پہ تو بہت سارا ہمیں آگے دیکھتے ہیں ابھی آؤ کہ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لگا میں آپ کی چھایا ہوں پر آپ نے میرا ہاتھ تھاں کر کہا تم چھایا نہیں میرا آدھا حصہ جیون ساتھی ہو آپ کا ساتھ کیا چھوٹا میں تو ادھوری ہوگی اب نہ صبح کے ساتھ بجتے ہیں نہ شام کے سارے پانچ نہ ہی آپ کے بینہ چائی میٹ ہی لگتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے انکل وہ ہاں 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 موٹا بھائی کیا ہوا ہاں 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 آسر ٹھیک وہ ہماری وائف کا لہتر آیا تھا اسے پڑھتے پڑھتے تو آسر Ooh کیا ہماری چالیس سال میں پہلی بار ہم لوگو آلکھوا اس لی تو آسر دیکھا کتنا مس کر رہے ہیں بھابی جی کو اور تم ایسے بات نہیں ہے ڈالنگ آنسو تو میرے بھی نکلتے ہیں تم سے علاق ہونے کو ہاں لیکن خوشی گئے اب مدار چھوڑو اور کچھ سیکھو کپل راج انکل آنٹی کو یاد کر کے چالیس سال بعد بھی رو سکتے ہیں تو کیا تم بھی مجھے کبھی ایسے ہی مس کروگے دیکھو بے جی پیار اگر سچا ہو تو آخری سانسو تک اس کی کشش اس کی طواب پنی لیتی موٹا بھائی آپ کے بات سننے کے بات میں ہمارے بچہ لو رومیو جولیٹ لیلا مجھنوں کو چھوڑ کر آپ کے فین ہو گئے ہیں ہاں اور بننا بھی چاہیے ارے ہی رانجان لیلا مجھنوں یہ سب تو ایک دوسرے کے پیار کو ترستے ترستے ہی چلے گا لیکن ہمارے موٹا بھائی ہمارے موٹا بھائی تو چالیس سالوں سے اپنے پیار کے ساتھ چیئے ہیں ہی what a great love story یہ love story تو آخری دنیا کو معلوم پڑھنا چاہے آرے انکل جل آپ کو لکھنا چاہیے لیکن نہیں یہ صدا ہے انکل مجھے کے ساتھ، поговорش puedo میں نہیں لے موسیقی یہ لوگ ستوری کو اکھی دنیا کو معلوم پڑھنا چاہیے انگل آپ کو لکھنا چاہیے ہاں بالکل you must write uncle about your experiences about your life about your wife about your love لکھو لکھو موٹا بھائی لکھو ہاں بالکل you must you must why do you always have to go home anyway i'll see you tomorrow okay okay take care bye hey gorgeous want a lift آو آو پاہل آج آنے میں تمہیں پھر دیر ہوگا ممی 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 آنے کیا ہوئے شور کیسا ہے جاری پلیز سمجھائیں اپنی ممی کو میری ماں بلی کوشش ہرگیز نہ کرے ہر بات پر روکنا ہر بات پر ٹوکنا ملائف اس بیتما لیونگ ہے پاہل بیٹا آہ پلیز چپ رہیے آہ پلیز بند کر دیچے چھک ہے کیوں ہاتھ دھوکر پیچھے پڑھئے ہماری بیٹی کے پاہل میری بھی بیٹی ہے کیوں اممہ ہماری زندگی میں پہلے سے اتنی پریشانیاں آپ اور پروبلمز کیوں کر رہے ہیں پروبلمز نہ ہو اس لیے تو کہنا پڑتا بیٹا پاہل لڑکی ہے اب زمانہ بدل گیا ہے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے عورت کے لیے کبھی بھی زمانہ نہیں بدلتا کہنا میرا فرض تھا سو کہہ دیا ہمیں بھی اپنا فرض معلوم ہے آگے سے پاہل کو کچھ مت کہیے میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں سنجو 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 بابا اُٹھو نا پلیز سنجو خود تو تم ایک پیک لگا کو سو جاتی ہو آرام سے میرا کیا یہ پاپا جی نے نیا طریقہ ڈھنڈا ڈسکرپ کرنے کا دیکھ کیا لیو چاہاں پھر صبح چل دیو اتنا ایک کام پر جانے نیو کی بیٹی ہو دیا سنجو دیو 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 آدھی رات کو آپ کیا کر رہے ہیں دیو بیٹا وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی سوچہ دو دیو اس عمر میں نیند کم ہی آتی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ دوسرے کو بھی سو نے نہ دیں کم سے کم رینہ کا تو سوچیں سب سے پہلے اُٹھتی ہے راہل کو تیار کرتی ہے ہمارے لئے کھانا بناتی پھلیز اور نہیں تو آپ اسی کا فیال کریں تو اچھا بھائی یہ بروانی مرائے بھائی یہ پریتام جی 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 آبے جی 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 کے سالے ہیدھر آیا 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 یہ کیا ہے میں نے تجھے ایکاونٹ لکھنے کے لئے یہ کہا تھا نا وہ ہی تو لکھے دیا میں نے ایکاونٹ لکھائی کی لاو لیٹر لکھائی ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا ہی لکھے دوں گا نا مجھے کچھ نہیں آتا ہے کچھ نہیں ارے کیا بات ہے کیوں چلا رہو دیکھو لہ مجھے ڈاٹ رہے ارے حیمان کیوں ڈاٹ ہو میرے چٹو کو یہ تیرا چٹو ایک دن میرا پٹو کر دے گا دیوال آنے کالے گا یہ سالہ ایکاونٹ لکھائی کی کچھ بکھاری کی وسیعت لکھی ہے یہ ارے اسے پرسط کام ملتی ہے سارے دن کام کرتا رہتا ہے بچارا پرسط کام ملے گی چھوکریوں کے ٹیبل پر من رہتا رہتا ہے کھالی ہائی کمی جس کمی کھاں کیسا ہوڑائی ہے اب ایکاونٹ کون لکھے گا میرا کھاکا موٹا بھائی موٹا بھائی نمستے موٹا بھائی آپ ایک آؤونٹ لکھیں گے کیوں میں لکھتا ہے کیا آخر کار میں آپ کو موٹا بھائی ہوں تو ہے ایک چھرت پر دیں گا کیا اس کے لیے آپ کے پوکٹوں میں جو بھی ٹالوں گے چپ چپ لے لیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے انہ تو میرا نقصال جانے دا مجھے کیا فارت پر اچھا بھائی آپ جیتے ہیں ہاں ہاں یہ ٹائپ رائٹ ہاں بھائی اس دن بچوں نے اکسا تھا تو میں نے لکھنا شروع تو کر دیا لیکن گھر پر کچھ موٹ نہیں پنایا تو اگر آپ دونوں کو میری خیٹ پٹ سے ڈسٹیبنس نہ ہو تو ہاں کائسی باتیں کرتے ہیں ہاں آپ کو کیا ایسا بولنے کے لیے موٹا بھائی بھائی ہم دل سے مانتے ہیں موٹا بھائی کہاں بیٹھنا ہے آپ کو بیٹھے میں یہاں بیٹھنا ہے یہ ہو رہا ہے آپ کو جدر بیٹھ کے کھٹیر پٹیر کرنا کیجئے کیونکہ کیا ہے کہ آپ کی کھٹیر پٹیر ہمارے میوزک جیسا ہی میٹھا ہے آپ بیٹھیں میں آپ کی لیے بڑی ہی سی چاہیے شانتیبنس وہ آدھرک بھائی چاہیے سونے پہ آبھاگا کیا بات آدھرک بھائی آبھاگا نہیں سوہاگا کم سکھی گا یہ لڑکا یہ جانتی نہیں ہے میں جو موہورے کہاوتے بولنے میں میں مستک کرتا ہوں وہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں کیونکہ جب مجھے ستھارتی ہے تو اس کے چہرے پر دبی دبی سی خوشی چمکنے لگتی ہے یہ چمک کو دیکھنے کے لیے میں ہمیں موٹا بھائی زندگی بھر مستک کرنے کو تیار ہم خوش شسمت ہو جو تمہاری پتنی تمہیں کرک کرنے کے لیے تمہارے پاس تو ہے پوجہ ہم تو تمہارا ہستا ہوا چہرہ یاد کر کے جینے کی کوشش کر رہے تھے مگر تمہارے خط نے تو رولا ہی دیا خیر تمہاری کمی تو ہے ہی مگر بھگوان میں اچھے دوستوں سے بہتیا ہے میاں بیوی دو جانے ایک کیفے چلاتے ہیں سارا دن ہی لوگوں کے ساتھ گزر جاتا ہے لیکن جیسے ہی گھر جانے کا خیال من میں ہوتا ہے تمہانو پاؤ آگے ہی نہیں بڑھتے دل وہاں جانا ہی نہیں چلتا کیونکہ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں اپنا دل ہو اور ہمارا دل تو ہزاروں میل دور تمہارے پاس با اور کہہ لکھیں بچوں کا پیار پانے آئے تھے اپنا ہی پیار کھو بیٹھ موٹا بھائی کو اس طرح دکھی دیکھ کر ہمیں بھی دکھ ہو رہا ہے باہو بھائی جیسے انجام لوگ ان کی اتنی قدر کر رہے ہیں اسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کمینے ان کی اولاد ہو کر ان کو تانے دے رہے ہیں تو کچھ لکھ رہے ہیں تو کمینے تم نے تو ان کی زندگی خراب کر دی اور ابھی ٹوکتے ہو کہتے ہو کہ میری بیوی کے لیے تکلیف ہوگی لانت ہے تیرے پر کمینے بھائی اتنا برا کر رہے ہو اسا تو نہیں کرنا چاہیے ابھی تو اپنا من بہلانے کے لیے بھائی ٹائپ کر رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں بھائی اس پہ بھی آپ کو پرابلم ہو رہے ہیں وہاں پر بھی ٹوک رہے ہو تھوڑی تو بھائی عزت کر لو ابھی تو آپ بہت ساری حدیں پار کر چکے ہو بھائی تھوڑی تو رسپیکٹ دے تو اپنا باپ سمجھ کے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی بڑا برا لگ رہا ہے ہمیں بھائی ایسے دشمن کو بھی کوئی نہیں کہتا یہ تو دشمن سے بھی آگے نکلے نا یہ تو سالے ان کو تو حرام خور بھی کہنا ہے نا جو جائز ہو جائے گا انہیں راکشتوں کو یہ تو بھوٹا بھائی کی تربیت ہے مگر وہ صبر سے بیٹھا ہوا ہے مگر انہیں راکشتوں بھائی میرا بس کہیں انہیں گلا دھوا دوں ان کی بی بھی اور ان کا بھی بھائی